ٹھیک ہے سنگل لین میں چلیں تو کبھی پرابلم نہ کریئٹ ہو یہ ایک دوسرے کو کراس کرنے کی سنگل روڈ پر بھی کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک پرابلم پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے سنگل روڈ پر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اپنا لیول بیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کلیئر کروانے کی کوشش کریں ہمارے پاس نفری مجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان چار جو میں خود موجود ہوں ادھر باقی آگے بھی نفری ہے یہ بھی ادھر دیکھیں کلیئر کروا رہے ہیں سارے افسران تو شکریہ آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سنگل روڈ پر یہ ہیوی ٹریفک بھی اس پر چلتی ہے تو برڈن کافی ہوتا ہے اس روڈ پر ٹریفک کا ایم بی پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور سازی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں سر نیم آپ کا محمد عرشد فانجی عرشد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی یہ جھنگ روڈ جی تعمیر جاری ہے جھنگ کی طرف سے جو سر عوام آرہے ہیں ٹریفک آرہی ہے آپ اکب میں دیکھ سکتے ہیں انتہائی شدید مشکلات کا سامنا عوام کو ابھی بھی ہمارے اکب میں دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کافی جام ہے بھسے ہوئے آپ کو اس کو ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا آرہا ہے سر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سنگل روڈ پہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے اگر یہ کچھ تو لوگ جو ہمارا ساتھ نہیں دیتے پراپر ٹھیک ہے سنگل لین میں چلیں تو کبھی پرابلم نہ کریٹ ہو یہ ایک دوسرے کو کراس کرنے کی سنگل روڈ پہ بھی کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک پرابلم پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے سنگل روڈ پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اپنا لیول بیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کلیر کروانے کی کوشش کریں ہمارے پاس نفری موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان چار جو میں خود موجود ہوں ادھر باقی آگے بھی نفری ہے یہ بھی ادھر دیکھیں کلیر کروانے ہیں سارے افسران تو شکریہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سنگل روڈ پہ یہ ہیوی ٹریفک بھی اس پہ چلتی ہے تو برڈن کافی ہوتا ہے اس روڈ پہ ٹریفک کا لیکن ہم اپنا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوامل ناس کو کوئی پرابلم نہ پیش آئے لیکن پھر بھی اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کوئی گاڑی بڑی خراب ہو جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو بھی ہم انتہائی کوشش کر کے اپنا اپنی ڈیوٹی کو ایساں طریقے سے سارے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوامل ناس کو پرابلم نہ پیدا سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ یہاں پہ اس ٹائم پہ رات کے سامنے میں رات کے ٹائم میں آپ عوام کی خدمت کے لئے یہاں پہ موجود ہیں آپ عوام کو کیا میسی دینا چاہیں گے چونکہ ٹریفک یہاں پہ کافی جام ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں آپ کے ساتھ کتنا تعاون ان کا درکار ہے آپ کو اور عوام کو کیا میسی دینا چاہیں گے کہ اس مشکل کے وقت میں جب تک یہ روڈ بن رہا ہے آپ ان سے کیا تعاون کی اپیل کرتے ہیں عوام سے سار بلکل آپ نے ایک صحیح کوئیسٹن ریز کیا ہے ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اور ڈسپلن کے ساتھ سنگل لین میں اپنا ٹریفک جو ہے وہ چلتی رہے تو کبھی بھی روڈ پرابلم نہیں پیدا ہوتی یہ ایک روڈ پر سنگل پر ون وے ٹریفک چل رہا ہے پھر بھی ایک دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ایک رکشہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے وہ بس کراس کرے گی وہاں سے تو پرابلم تو آٹومیٹک جو ہے وہ کریٹ ہوگا تو یہ ایسے پرابلم کریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک اچھے ڈرائیور ہونے کے حصیت سے یہ ہے کہ یہ ٹریفک کے فلو کو برقرار رکھیں تاکہ ہم بھی موجود ہیں ہر وقت ہر گڑی عوام الناس کی خدمت کے لیے ہم موجود ہیں لیکن ہمیں جو ہے عوام الناس کا تعاون بھی درکار ہے یہ تھے عرشت صاحب جو ساب انسپیکٹر ہیں وارڈن افیسر ہیں اور یہ ہمیں مشکلات کا سامنا جو کرنا پڑ رہے ہیں عوام کو اور عوام کن کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جھنگ روڑ پہ یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی جو ٹریفک جا ہے وہ کافی ون وے ٹریفک چل رہی ہے جھنگ کی طرف جانا ہو یا فیصل آباد کی طرف جانا ہو عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم نے عرشت صاحب سے بھی بات کی تو عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جو ہے وہ ٹریفک وارڈن ہوں پولیس افیسرز ہوں سب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جا سکے تاکہ زیادہ زیادہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے اور جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں جنگ روڑ کے اوپر چونکہ ابھی روڑ کی جو تعمیر کا کام ہے وہ جاری ہے اور ابھی اس کو کافی وقت لگے گا تو اس معاملے میں جو ہے وہ عوام کا جو ہے وہ پولیس کے ساتھ اور جتنے بھی ٹریفک ہیں سپیشلی بڑی گاڑیاں ہیں جو وہ ابھی عرشت صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ عوام جو ہے وہ رش ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ زیادہ زیادہ سیفٹی کریں اور پاکستان کے سیفٹی کریں تینکیس سو مچ انٹل نیکس ٹائم مجھے محمد ولال کو دیجئے اجازت